اصحابِ اقبع سے ریلیٹڈ اب یہ واقعہ کیا ہے تو بڑی تیزی سے اس کا ذکر کریں اگر کوئی آج سن رہا ہے تو اس کو کلیر ہو جائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ندا دی کب کہ جب دو راستے موجود تھے ایک راستہ بہت ہی خطرناک تھا اور ایک راستہ سادہ اور عام سا راستہ تھا تیس ہزار کی فوج تھی آپ نے حکم دیا کہ صرف میں اور امار اور حزیفہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب امار اور جناب حزیفہ خطرناک راستے سے گھاٹی والے راستے سے گئے اور باقی جو تیس ہزار کی تقریباً فوج تھی وہ عام اور سادے راستے سے گئے اب ایسا آپ نے کیوں فرمایا تو واضح سی بات ہے کہ یہ ایک امتحان تھا تاکہ پتا چلے کہ کون لوگ قبول کرتے ہیں کون لوگ نہیں کرتے اسی طرح سے جب ایک جگہ پہنچے اور جہاں پر پانی کی کمی تھی اور ایک پہاڑ سے تھوڑا تھوڑا پانی چٹان سے گرتا تھا اور وہ دو تین آدمیوں کے لئے کافی تھا وہاں جا کے آپ نے گو کے بعد میں موجزہ دکھایا اور سب کو پانی پلایا لیکن آپ نے فرمایا تھا کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے اور وہاں پر بھی کچھ لوگ پہنچ چکے تھے تو جب آپ گھاٹی سے گزرے تو وہاں سے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ افراد یا بارہ تھے یا تیرہ یا چودہ یا پندرہ ان کی سواریوں کو پہچان لیا تھا جناب امار نے اور جناب حزیفہ یمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا شک پہچان چکے تھے اور یہ وہ افراد تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے اسی طریقے سے وہ لوگ جب آپ نے منادی فرمائی تھی کوئی مجھ سے پہلے وہاں پر نہ پہنچے اور پانی نہ پیئے تو آپ نے ان سب پر لعنت فرمائی تھی ان کا علم بہت سارے اصحاب کو تھا اور خصوصا جناب امار اور جناب حزیفہ کو تھا اب عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے اور اصحاب کو بھی علم تھا اور اس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور اس فتح ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ حضرت امار نے اور خصوصا حضرت حزیفہ یمان نے اس موضوع کو ڈسکس اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ تھا اب یہاں پر تھوڑا سا ہم ڈسکسن کریں حضرت حزیفہ یمان کے بارے میں ان کے والد ماجد بھی جنگ احد میں شہید ہوئے اور اسی طرح سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا عبر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے تھے اور جناب حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں میں سے ایک تھے اب وہ تقریبا سات آٹھ افراد تھے ان میں سے ایک تھے جناب حضرت حزیفہ ابن یمان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیشہ مولا عمیر المؤمنین کے ساتھ رہے حتی انہوں نے اپنے دو فرزندوں کو اپنے تمام بچوں کو نصیحت کی تھی کہ مولا عمیر المؤمنین کا ساتھ دیں ان میں سے دو یا ایک جنگ سفین میں مولا عمیر المؤمنین کے فوج میں رہتے ہوئے شہید ہوئے ان میں سے ایک کا نام تھا جناب سعاد اور ایک کا نام تھا جناب سفان اور بعض اگر یہ ہے کہ جناب سفان جنگ سفین میں شہید ہوئے اور جناب سعاد قیام طوابین میں یعنی شہادت امام حسین کے بعد جو قیام طوابین تھا اس میں شہید ہوئے تو جناب حضیفہ یمان مولا عمیر المؤمنین کے ساتھ رہے جنگ سفین جمل اور میں انہوں نے شرکت نہیں کی کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ کی شہادت یا قتل کے تقریباً چالیس میں دن دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اب ان کی وفات کے بارے میں بھی ڈسکشن ہے جو اس وقت ہم نہیں کر رہے کہ وہ چالیس میں دن یعنی اٹھائیس محرم کو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے البتہ خود جناب حضیفہ یمان سے ایک اور واقعہ منصوب ہے اور وہ واقعہ یہ کہ نائنٹین تھرٹی ون میں جو ان کے حرم کے انچارج تھے اور اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی کہ جو حرم کے انچارج تھے ان کا نام تھا حادی الجبوری اور وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جو یہ قبر متحر تھی جناب حضیفہ کی یہ دجلہ کے پاس تھی اور انہیں کے ساتھ ساتھ تھے جناب حضرت عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ انساری اور جب ان کی قبر کے پاس پانی آ گیا تو حضرت آیت اللہ العظمہ سید ابو الحسن اسفہانی نے حکم دیا کہ ان کی قبر کو منتقل کر دیا جائے دوسری جگہ لہٰذا دوسری جگہ جو منتخب کی گئی وہ تھی جناب حضرت سلمان فارسی کے پاس اور ان کی جب قبر کو کھودا گیا منتقل کرنے کے درمیان تو ان کا دونوں کے جنازے بالکل صحیح و سالم تھے آج بھی آپ کو ان کی تشریع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تصاویر مل جائیں گی لیکن جو آپ کی اصل خصوصیت تھی وہ تھی مولا امیر المؤمنین علیہ السلام سے والہانہ محبت اور یہی آپ نے اپنے بچوں کو درس دیا اور اسی طرح سے تاریخ میں بیان ہوا کہ حضرت ابو ذر غیفاری جنہیں جناب عثمان نے جلابتن کر دیا تھا ان کی وفات تو ایک بیابان میں ہوئی لیکن ان کی نماز جنازہ میں آپ نے شرکت فرمائی اب جناب حضرت حضیفہ یمان کے بارے میں ذہن میں رہے کہ وہ رازدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے لیکن ان کے علاوہ بھی اصحاب تھے جو جانتے تھے اب تیزی سے آپ کے سامنے بعض موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں جو پہلے بھی کر چکے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ حضرت حضیفہ یمان کو جان کا خطرہ تھا لہٰذا وہ بہت سارے موضوعات کو ڈسکس نہیں کرتے تھے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی خلافت کے تقریباً چالیس دن کے بعد یا انتالیس دن کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور اس سے پہلے ہی وہ شدید بیمار تھے اور وہ بیماری چلتی رہی یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اب آپ کے سامنے ایک حوالہ ہے تاریخ ابن کثیر کے جو ترجمہ ہے البدایہ ونہایہ کا جل نمبر پانچ اور صفحہ نمبر ہے تھرٹی سون اور آپ کے سامنے ہے پانی کا موجزہ یہ وہی موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تبوک سے تو اس وقت آپ وہ قتل کی کوشش کی گئی اور اسی سفر کا یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ نے منادی فرمائی کہ کوئی پانی پینے نہ جائے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ پہلے سے پہنچ گئے اور سب پانی پی گئے راوی بیان کرتا ہے کہ منافقین کا ایک گروہ اس کی طرف سبقت کر گیا اور جو کچھ اس میں تھا پی گیا پس جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس آئے کی طرف کون آیا تھا آپ سے عرض کیا گیا کہ فلان فلان آدمی آئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں نے انہیں آگا نہیں کیا تھا کہ وہ میرے وہاں آنے تک اس سے پانی نہ پیئیں پھر آپ نے ان پر لانت کی اور انہیں بددعا دی اب یہ ذہن میں رکھیں کہ فوج کو بھی معلوم تھا کہ کون لوگ وہاں آئے اور کنوں نے حکم ادولی کی اور پانی پی لیا یہ بالکل وہی امتحان تھا کہ جو سابقہ انبیاء بھی امتحان لیتے تھے اپنی امتوں سے تو یہ بھی ایک امتحان تھا صرف یہ معلوم کرنے کے لیے اور اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ ایسے افراد جو رسول کی اطاعت نہ کرتے ہوں ان سے دین نہ لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فلان فلان جو لوگ تھے انہیں کوئی نہیں جانتا تو جواب یہ ہے کہ انہیں فوج جانتی تھی اور یہ وہ منافق نہیں تھے کہ جو مشہور تھے لہٰذا اگر یہ وہ منافق جو مشہور منافق ابن سلول وغیرہ ہوتے تو ان کے ناموں کو چھپانے کی ضرورت نہ ہوتی اور نہ ہی ان کے ناموں کو کھولنے کے خوف کا احساس جنابِ حضیفہ یمان فرماتے کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں انہیں کے نام لوں تو مجھے قتل کر دیا جائے گا دوسرا حوالہ ہے آپ کے سامنے تفسیر درور المنصور کا اور سورة توبہ کے زمن میں صفحہ نمبر فور فورٹی ایٹ اور فور فورٹی نائن میں اور فور فورٹی نائن میں آپ کے سامنے ہائلائٹ کیا ہوا ہے فقال نبی علیہ حضیفہ حل عرفت یا حضیفہ منحہ علیہ رہت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جنابِ حضیفہ سے حل عرفت یا حضیفہ آیت میں نے پہچان لیا منحہ علیہ رہت کہ یہ کون لوگ تھے کن کی سواریاں تھی اور احدا منہم فقال حضیفہ عرفت و راہلت فلان و فلان کہ میں نے پہچان لیا فلان اور فلان کی سواریوں کو اب یہاں پر حضیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بشارت ہے کہ جس کا ذکر ہوا جل نمبر تین صحیح مسلم میں اور آپ کے سامنے اس وقت جو ترجمہ ہے وہ مولانا عابد الرحمن صدیقی کاندلوی صاحب کا ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے فورٹی سوین اور فورٹی ایٹ کتاب الامارہ امارہ اور حدیث نمبر ہے ایٹی سوین ان کی ترتیب کے حساب سے اب یہاں پر موضوع یہ ہے کہ حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم برائی میں تھے پھر اللہ تعالی نے بھلائی دی اب اس کے بعد بھی کچھ برائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا پھر اس کے بعد بھی بھلائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا پھر اس کے بعد بھی برائی ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا کیسے آپ نے فرمایا میرے بعد وہ لوگ حاکم ہوں گے جو میری راہ پر نہ چلیں گے اور میری سنت پر عمل نہ کریں گے اور ان میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے دل شیطان کے سے شیطان کے سے اور بدن آدمیوں جیسے ہوں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں ایسے زمانے کو پالوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا حاکم کی بات سن اور اس کی اطاعت اور فرمابرداری کر اگرچہ وہ تیری کمر توڑ دے اور تیرا سب مال چھین لے پھر بھی تو اس کی بات سنے اور اس کی فرمابرداری کیے جا یہ وہ روایت ہے کہ جسے عموماً ہمارے برادران اہل سنت کے علماء فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی بادشاہوں کی اطاعت کے لئے اس کو مسیوس کرتے ہیں جبکہ یہاں پر کوئی مطلقاً قانون بیان نہیں ہو رہا کہ فاسقوں اور فاجروں اور ظالموں کی اطاعت کی جائے بلکہ جنابِ خزیفہ سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس وقت اپنی جان کو بچانا اور ان کی بات کو ماننا لیکن یہاں پر اطاعت اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے غلط کاموں کو انجام دینا بلکہ یہاں پر وہ والی کیفیت ہے کہ جو اصحابِ کیف کی ہے دربار میں یعنی ایک تقیع والی کیفیت ہے تو یاد رکھیں کہ تقیع اور منافقت دونوں بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ون ایٹی ڈگری کا فرق ہے منافقت میں کفر کو چھپایا جاتا ہے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لئے اسلام کو ظاہر کیا جاتا ہے اور تقیع میں ایمان کو چھپایا جاتا ہے اور جان کو بچانے کے لئے کفر کو ظاہر کیا جاتا ہے جیسے کہ اصحابِ کیف اپنے آپ کو کافر ظاہر کرتے تھے لیکن اندر سے مومن تھے تو جنابِ حضیفہ کو بھی حکم تھا کہ اپنی جان کو بچاؤ اور خاموش رہو اب آگے بھی روایتیں آئیں گی کہ ان کی جان کو خطرہ تھا اب آپ کے سامنے عربی کا مطنع صحیح مسلم کا قلت يا رسول اللہ انا کنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر قال نام قلت هل وراء ذلك الشر خير قال نام قلت هل وراء ذلك الخير شر قال نام قلت كيف قال يكون بعد ائمة لا يحتدون بحدايا ولا يستنون بالسنت وسيقوم فیهم رجال قلوبهم قلوب الشیاطین فی جسمان انس قال قلت كيف اصناع رسول اللہ ان ادركت ذلك قال تسمع وتتیع للأمیر وعن ذرب ظہرك وعخذا مال فسم و اتع اب یہاں پر یہ سوال کرنا چاہیے کہ اگر یہ کوئی قانون کے طور پر ہے تو پھر تو یہاں پر سوال کرنا چاہیے کہ مولا امیر وعنیر تو قطن آدل تھے نفس رسول تھے تو ان کی اطاعت تو نہ حضرت عائشہ نے فرمائی نہ معاویہ نے فرمائی پس اس روایت کو مسیوس کیا جاتا ہے خصوصاً اسفر سعودی عرب اور عرب علاقوں میں اور جہاں پر بھی بادشاہت ہوتی ہے حاکموں کو سپورٹ کرنے کے لئے اب اگر اس روایت کو اسی معنی میں لیا جائے اور اطاعت کے معنی میں لیا جائے تو پھر تو پاکستان یا دیگر ممالک میں جہاں پر بھی حاکم ہیں انہیں ان کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے